شکاگو میں پاکستان کے کانسلٹ جرنل نے امریکہ کے میڈ ویسٹ کے ساتھ پاکستان کی شراکت، تجارت اور سرمایہ کاری، سیاحت اور تعلیم میں مواقع کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا اس تقریب میں بڑی تعداد میں کاروباری افراد و سی ای اوز، تاجروں، ٹیک ایگزیکیٹیو، ٹھنگ ٹینکس کے نمائندوں اور کمیونٹی کے ممتاز افراد نے شرکت کی مقررین میں شامل تھے کانسل جرنل تاریخ کریم، سی اے پی آر سی وڈ کے رکن یوری ہمفین اور سی اے پی آر سی لوجسٹک کمیٹی کے چیئرمند شاہد نصیر ایکسنٹیج کبانی اور سی ای او سید علم، ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر وسیع اللہ خان بائونکس مارڈیکل ڈیوائسز کے سی ای او فرخ اسمان، ہیلتھ ڈیٹا مینجمنٹ پلیٹ فارم کے سی ای او آمیر غفار میریکل سالٹ کے صدر احمد این خان، فیزیشنز ریونیو گروپ پی آر جی کے صدر منصور احمد، پی آر جی کے نائب صدر ڈینیر شلز اور پی آر جی مارکٹنگ مینجر کوٹنی سسٹر اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کانسر جنرل تاریخ کریم نے میڈویسٹ خطے کے ساتھ پاکستان کی شراکتداری کو بڑھانے کے لیے اقتصادی سفارتکاری کو اپنی اہم ترجیحات میں سے ایک قرار دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جیو سٹیٹیجک محل بکو، مارکٹ کا حجم، بھرپور انسانی اور قدرتی وسائل اور آزادانہ سرمایہ کاری کی پالیسیاں پاکستان کو ایک اہم کاروبار، تجارت اور سرمایہ کاری کی منزل بناتی ہیں انہوں نے ٹیک ایکٹیو سسٹم اور آئی ٹی کی تیز رفتار ترقی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان کی کامیابیوں کی کہانیاں شیئر کی انہوں نے پاکستان کی سیاحتی صلاحیتوں پر بھی روشنی ڈالی جس میں سیاحتی مقامات کی ایک وسیع رینج موجود ہے کانسر جرنل نے وسط مغربی ریاستوں کے ساتھ پاکستان کی بڑھتی ہوئی شراکت داری پر روشنی ڈالی جس کی اکاسی، تیزی سے بڑھتی ہوئی تجارت، سرمایہ کاری اور عوام کے درمیان رابطوں سے ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور وسط مغربی خطے کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹکنالوجی کے شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے بے پناہ امکانات موجود ہیں کانسر جرنل نے مقامی سرمایہ کاروں، تاجروں اور پیشاور افراد کی پاکستان میں کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی اور انہیں کانسلیٹ کے ہر ممکن تعبون کا یقین دلایا دیگر مقررین نے شرکہ کو پاکستان میں اپنے بڑھتے ہوئے کاروبار، سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں کامیابی کی کہانیوں کے بارے میں آگا کیا پینلسٹ نے اس بات پر روشنی ڈالی کے ہنرمند اور باصلائیت آئی ٹی افرادی قوت، مسابقتی لاغت کا فائدہ، بڑھتا ہوا سٹارٹ اپ کلچر اور انگریزی کی مہارت پاکستان کو آئی ٹی کی ترجیحی منزل بناتی ہیں انہوں نے مختلف شعبوں میں آئی ٹی سرویسیز کی آؤٹ سورسنگ کے سلسلے میں پاکستان میں تیزی سے بڑھتے ہوئے اپنے آپریشنز کے بارے میں بتایا پی آر جی کے نمائندوں نے دو ہزار پچیس تک پاکستان میں پینتی سو ملازمین کے اپنے حدف کے بارے میں بتایا بائیونکس میڈیکل ڈیوائسز کے سی ای او نے اپنے منفرد پورٹیبل بلڈلیس ڈائلیسز مشین اور بائیونکس کے پاکستان میں بائیو ٹکنالوجی سٹارٹ اپ کے بارے میں بتایا پینلس نے مادنیات کی تلاش، منوفیکچرنگ، سیاحت اور تعلیم سے متعلق پاکستان میں اپنے منصوبوں سرمایہ کاری کے بارے میں بھی بتایا انہوں نے پاکستان کی سیاحتی صلاحیت اور اس کے لوگوں کی مہمان نوازی پر بھی روشنی ڈالی تقریب کا اختتام ایک انٹرائیکٹف سوال جواب کے سیشن کے ساتھ ہوا شیلہ خان کی پیٹال ٹی واشنگٹن آپ پیٹال ٹی واشنگٹن